ایکنومک ٹائمز کے ایک لیک میں کہا گیا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ادھکانچ کار مالکوں کی کمپیریزن میں ادھک خوش ہوتے ہیں اور انہیں تناب بھی کم ہوتا ہے ایس پر ایک گلوول سروے ہم میں سے بہت ٹریفنگ میں فسنا ہی وہ کارنٹ سے اسی کارنٹ سے لوگ باہر نکلنے سے نفرت کرتے ہیں تو لوجیکلی بائک چلانے سے چنتہ کم ہو جاتی ہے صرف اسی لیے کہ آپ جام میں نہیں فسیں گے دراصل بائک چلانے سے برین کا ہیلتھ بہتر ہوتا ہے جب آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں سب ہی کی آنکھیں اور کان سڑک پر ہوتے ہیں اس سینسری فوکس کا مطلب ہے کہ سوار اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کے پرتی ادھک الٹ رہتا ہے جس سے برین کی گتیویدی بڑھ رہی ہے بائک چلانے سے الٹنس بڑھتی ہے جو ایک کپ کافی پینے کے سامان ہے ایک ایکسپیڈنس سوار کے لیے اس کے سواری شیلی کے انکول سرمائے مار کے مادھیم سے لمبی سواری کے روپ میں تازہ اور ترو تازہ کرنے والا لگ بھگ کچھ بھی نہیں ہے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ سواری ایک تھیریپی ہے لیکن ہمارے بیچ کے سوار بھی اکثر اس سے صرف ایک کہاوت کے روپ میں لیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ویگیانک روپ سے موٹر سائیکل کے سواری ناکیول تناغ نیوارک ثابت ہوئی ہے بلکہ یہ مسلس اور برین سمبندی کاریوں میں بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے آج ٹوپلر فیکٹس میں اس بات پر اوبجیکٹیو نظر ڈالیں گے کہ موٹر سائیکل چلانا واسطہ میں ایک تھیریپی کیوں ہے اور یہ آپ کے لیے اتنی اچھی کیوں ہے جب ایک بائیکر بائیک پر ہوتا ہے تو اپنے آس پاس چلتی ہوا خوشبو آواز ہر چیز کو محسوس کرتا ہے یہاں آپ ایک بند ماحول میں نہیں بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ اپنے آس پاس کے ماحول کو محسوس کر سکتے ہیں بائیک سوار مشین کے ساتھ باہر کے باتاورن کے ساتھ ایک جڑاو محسوس کرتے ہیں اور یہ احساس کسی بھی دوسرے مادھیم سے سمبھم نہیں ہے یہ مزہ آپ کو صرف بائیک میں ہی آ سکتا ہے اسی لئے تو کہا جاتا ہے اگر دنیا کو نزدیک سے جاننا ہے تو بائیک پر سواری کیجئے نمبر نو بائیک سواری ایک بہترین ایکسرسائز بھی ہے جب آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو آپ کے شریر کی پوری مسلس کام کرتی ہیں ایک ریس ٹریک کے چار اور تیس منٹ تک بائیک چلانے پر آپ کے شریر کے ان حصوں میں بھی درد ہونے لگے گا جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا بائیک چلاتے سمیں آپ کی جھانگوں کی سب سے زیادہ ایکسرسائز ہوتی ہے جس سے ایک فٹ ویکتی بھی تھاکان محسوس کر سکتا ہے بائیک چلانے سے آپ کے شریر کی مسلس ٹون ہونے لگتی ہیں خاص کر یدی آپ کے پاس ایک سپورٹس بائیک ہے تو آپ کو فٹ رہنے کے لیے جم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ آپ کو فٹ رکھتی ہے اور اسے چلانے سے آپ کافی اچھا محسوس کرتے ہیں اور سٹائل کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے نمبر آٹھ یہ آپ کو سجک بناتی ہے ایک موٹر سائیکل سوار کو ہر سمیں اپنے شریر کو بیلنس کرنے کے لیے اپنے شریر کو سادھنا پڑتا ہے جبکہ فور ویلر میں گاڑی کو بیلنس کرنے کی کوئی سمسیا ہی نہیں ہوتی جس سے موٹر سائیکل چلاتے سمیں آپ زیادہ سترک اور سجک رہتے ہیں ٹریفک سے بچتے ہوئی نکلنا دوسری گاڑی کو اوورٹیک کرنا راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے بچ کر نکلنا سنکری گلیوں سے نکلنا یہ سب کرنے کے لیے آپ کے دماغ کی اچھی خاصی ایکسسائز ہو جاتی ہے اسی لئے ایک بائیک سوار اپنے دماغ کا کافی اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں ان میں پرابلم سولونگ کیپسٹی زیادہ ہوتی ہے نمبر ساتھ بائیکنگ ایک مزیدار کام ہے اس آنند کو کیول وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے کبھی بائیک پر لانگ ڈرائیو کا مازہ لیا ہو ایک چھوٹے شہر کو دیکھنے کے لیے بائیک کی سواری آپ کو کئی نئے انبھاب کرواتی ہے آپ کو اس سفر میں کئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں بائیکنگ کا اپنا رومانچ ہوتا ہے جسے سوچ کر یہ آپ کافی ریفریشنگ فیل کرتے ہیں آپ کئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہیں یہ احساس اپنے آپ میں ہی کافی خاص ہوتا ہے نمبر چھے دماغ کی طاقت بڑھتی ہے بائیک چلانے سے دماغ تیز ہوتا ہے یہ کوری افوا نہیں ہے اس بات کو کئی ویگیانک ثابت بھی کر چکے ہیں سب سے نئی سٹیڈی ریوٹا کاوشیما لیبورٹری آف دی ڈپارٹمنٹ آف فنکشنل برین ایمیجننگ کی طرف سے کی گئی ہے یہ ریسرچ ان لوگوں پر کی گئی ہے جو لوگ روز بائیک چلاتے ہیں اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بائیک چلاتے سمیں دماغ زیادہ اتیجت ہوتا ہے خاص طور سے یہ یاد رکھنے کی کیپسٹی اور ترک دینے کے شمطہ پر اس کا پربھاو سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے نمبر پانچ سٹریس بسٹر کا کام کرتا ہے اس بات سے تو ہر بائیک سوار ضرور سہمت ہوگا یدی آپ کا دن خراب ہو اور آپ کافی تناو محسوس کر رہے ہیں تو بائیک رائڈنگ کے لئے نکل جائے دوست آپ کافی بہتر محسوس کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو خود اسے محسوس کر کے دیکھنا ہوگا اس سے آپ کافی بہتر محسوس کریں گے بائیک پر لگنے والی ہوا آپ کے دماغ کو فرش کر دے گی اور آپ کی ساری ٹینشن چھو منتر ہو جائے گی نمبر چار آپ کافی پوزیٹیو ارجہ محسوس کریں گے یہ ان لوگوں کے لئے صحیح ثابت ہوگا جو کافی آدھیاتمک ہے ایسے میں بائیک کی سواری آپ کو خود کو پہچانے کا موقع دیتی ہے جب آپ بائیک کی سواری کرتے ہیں تو بہتی ہوئی ہوا اور آس پاس کے نظارے آپ کو ایک سنتولت ماحول دیتے ہیں جس سے آپ کا دھیان کندرت کرنے میں مدد ملتی ہے اور آپ اپنے اندر کافی پوزیٹیو ارجہ محسوس کرتے ہیں اس کا سب سے اچھا ادھارن ہے جنہیں ساتھ گروہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ایشہ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ ایک اچھے بائیکر ہیں اور ابھی بھی موٹر سائیکل چلانا پسند کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس عمر میں بھی بائیک چلاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی کافی چوکس ہیں بائیکنگ آپ کی اٹینشن بڑھاتا ہے اسی لئے بائیکنگ آپ کے دماغ کو شانت رکھنے کا ایک بہترین سادھن ثابت ہو سکتا ہے نمبر تین یہ آپ کے دماغ میں ہیپی کیمیکل کو ریلیز کرتی ہے اگر ویجیان کی بھاشا میں بات کریں تو بھاونائیں کچھ نہیں ہیں کیول ہمارے شریر سے نکلنے والے کیمیکلز ہیں ان کیمیکلز میں اکسیٹوسین ڈاپامائن ڈروفرین ڈرلائن اور سیروٹونین شامل ہے ان ہارمون کی مدد سے ہم خوش رہتے ہیں انڈروفرین ہارمون برین کو شانت اور ہلدی رکھنے میں کام کرتا ہے کام پورا ہو جانے پر جو خوشی کا حساس ہوتا ہے یہ فیلنگ ڈوپامائن ہارمون کے کارن ہوتی ہے اور بائیکنگ سے یہ کیمیکل دماغ میں ریلیز ہوتے ہیں جس سے کہ آپ خوش محسوس کرتے ہیں نمبر دو اچیومنٹ کو بوشٹ کرتا ہے جب ہم کسی بڑی منزل کی تلاش میں ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی منزلیں ہمیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے پریریت کرتی ہیں بائیک رائیڈ کرتے سمیں کسی نئے مقام کی خوش ایک خوبصورت سیلفی یہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ آپ کو بڑی سفلتہ پانے کے لیے پریریتنا کا کام کرتی ہے نمبر ایک یہ وزن اٹھانے میں مدد کرتا ہے بائیک رائیڈ کرنے سے مسلس کو ٹون کرنے میں مدد ملتی ہے اس سے آپ کی کیلوری برن ہوتی ہے آف روڈ رائیڈنگ یا ٹریلز رائیڈنگ میں آپ کا پورا شریر ایکٹیو ہوتا ہے جو لوگ ٹریلز رائیڈنگ کرتے ہیں وہ پرتی گھنٹے چھے سو کیلوری تک برن کرتے ہیں اگر آپ ایک اوبر خوابت راستے پر بائیک رائیڈ کرتے ہیں تو آپ اپنے پورے شریر کی ایکسرسائز کرتے ہیں جس سے آپ کا وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے دھنیواد